السلام علیکم this is me میں روش محمود and you are listening to me on little happiness with محروش ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ الگ کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرنے جا رہی ہوں اپنے کچھن میں عام طور پہ ہم لوگ انٹے کو اویل میں فرائے کرتے ہیں اور میٹ کو بھی اویل میں ہی پکا کے کھاتے ہیں لیکن آج میں ان دونوں چیزوں کو سٹیم میں بناوں گی بہت ڈرڈ لگ رہا ہے فرس ٹائم میں ٹرائے کرنے جا رہی ہوں لیکن جب میں نے اس کو بنا کے ٹرائے کیا تو میں اس نیتیجے پہ پہنچی کہ یہ ونٹرز کے لیے آئیڈیل ریسپی ہے وارم رکھتی ہے آپ کو you will feel energy and current in your whole body in its first bite ویڈیو سارا سی بھی اچھی لے گئے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں let's start our recipe سب سے پہلے cutting چوپنگ کر لیتے ہیں سبسکرائب کریں 3 کھجوریں بیچ نکال کے ان کو بھی بھریک پھریک چوپ کر لینا ہے اب میں اس میں 4 ٹیبل سپون شکن کا کیمہ ایٹ کروں گی چیز چیز نہیں ہے تو کوئی مسلہ نہیں نمک کھسپیز روتھ کالی میرچ کھسپیز روتھ یہ بھی 1 x 4 ٹی سپون 1.5 ٹی بل سپون سویا سوس بسم اللہ رمانے رہے ہیں آجے سے مکس کریں تاکہ سب فلیورز جو ہیں سب انگریئنٹس جو ہیں واپس میں یک جان ہو جائیں اس کو 15 منٹس کے لیے میرینیشن ٹائم دیں گے رس پہ چھڑ دیں گے یہاں پہ میں نے ایک دیکچی لیے جو آم گھروں میں پلاو یا چالب رانے کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں پس پہ ضرورت پانی شامل کروں گی بسم اللہ رمانے رہے ہیں اب آپ کو یہ بھی سٹیل کی پلیٹ لے لیں یا اس طرح کا سٹیمر لے لیں میں یہاں پہ سٹیمر لے رہی ہوں یہ بیچ میں شامل کر دیں اور نیچے سے چولہ آن کر دیں بسم اللہ رمانے رہے ہیں اس کو کور کر کے ابھی ہم رکھ دیں گے اور ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں گے جب پانی میں اوبال آنا شروع ہو جائے گا تو سٹیم کریئٹ ہو جائے گی بیچ میں ہم پھر اس سٹیل کی پلیٹ کے اوپر اگر کچھ بھی رکھیں گے پکنے کے لئے تو وہ چیز جو ہوگی وہ سٹیم میں پکے گی آپ خود بھی سانی سے گھر میں سٹیمر بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ پرچیس کریں باہر سے سٹیل کی پلیٹ پکڑیں یا وائر ریک پکڑیں کوئی بھی سٹیل کا سٹینڈ رکھیں جس پہ آپ آسانی سے اپنا برطن یا مولڈ جو ہے وہ رکھ سکیں جتنی دیر میں اس کو بالا آئے گا تب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف اب آپ نے کوئی بھی پلاسٹیک کا ایک گلاس کا بال لے لینا ہے جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ سٹیمر میں جا کے کریک نہیں کرے گا ٹوٹے گا نہیں جیسے مائکرو وائف کے لئے ہم بالز یوز کرتے ہیں نا سپیشل اسی طرح آپ نے سٹیمر کے لئے بھی سپرٹ بالز یوز کرنا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون فیلنگ رکھیں گے بسم اللہ رو مانے رہے اور اس کو ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے لیول کریں گے کیمے کو اب تھوڑا سا پانی شامل کریں گے بس اتنا کہ کیمہ کور ہو جائے بسم اللہ رو مانے رہے لاسٹ میں انڈا کرک کر کے ڈال دیں گے بسم اللہ رو مانے رہے ایک بول ہمارا ریڈی ہے باقی بھی اسی طرح تیار کر لیں گے بسم اللہ رو مانے رو مانے رف rounded باقی بسم اللہ رو مانے رو مانے رال باقی ببál تو تینوں بال ہمارے تیار ہیں آپ سٹیمر میں اتنے ہی بال رکھیں گے جتنے آسانی سے فٹ آ سکے بسم اللہ رمانے رہیم تو سٹیمر ہمارا تیار ہے دیکھیں کتنی اچھی سٹیم نکل رہی ہے بہت احتیاط سے بہت دہان سے آپ اپنے آپ نے اپنے باؤلس رہے ہیں وہ پلیس کرنے ہیں اب میں میڈیوم فلیم پیس کو تھرٹی فائف ٹو فورٹی منٹس دوں گی بسم اللہ رمانے رہیم بسم اللہ رمانے رہیم پورے تھرٹی فائف منٹس ہو چکے ہیں سٹیمر کو چولے پہ چولا میں نے بند کر دیا دھکنا میں ہٹانے لگی ہوں دھک 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 سبحان اللہ لوگ تو اس کی بہت پیاری آئی ہے اب کھا کے دیکھتے ہیں کیسا بنایا ہے بہت کر رہا ہے میں دھیان سے آپ نے باؤل پکڑنے ہیں بسم اللہ رمانے رہیم دیکھیں پریزنٹیشن کے بقیار تو ہم کھائی نینہ سکتے سب سے پہلے ہم اس کو دھڑا اٹرکٹیف بنائیں گے آئی کیچنگ بنائیں گے بہت کر رہا ہے فرسٹ ٹائم یہ ریسیپ ہی اپنے کیچن میں ٹرائی کی ہے لیٹس سی ریزلٹس کیسے ہیں بسم اللہ رمانے رہیم soo not bad oh my god this is so yummy so tasty thoda's a namquin نمی دو ہے ڈیس میں درک کبھی ٹیسٹ آ رہا ماشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بینی ہے میرے لحاظ سے اگر آپ ہری میرچ اور کوٹی دادری مرچ کریں گے تھوڑا سا بینی کریں گے تو اور بھی مساکہ بنے گا مجھے تو بہت بھوک لگی ہوئی ہے میں چلی کھانے اس کو بہت گرام ہے مجھے گواتی ہے کہ جو کیما ہے وہ کچھا نہیں ہے 35 minutes میں وہ بہترین کل چکا little bit of black pepper do you want to taste it? have a bite please it's yummy yes I know it's tasty ادھرک کے جو چنکس بیچ میں ڈالے تھا اگر آپ اس کی جگہ پیسٹ ڈالیں یا چٹو بٹے میں کوٹ کے پیسٹ کے ڈالیں تو وہ زیادہ بیتر رہے گا چنکس منہ رہے ہیں کسی کو پسند ہوتے ہیں کسی کو نہیں پسند ہوتے ہیں موسیقی